ملٹنگا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو ایک اہم خبر دیں اسلام آباد سے جہاں اطلاعات یہ ہیں کہ جہانگیر ترین کے گھر کے باہر پولس پہنچ گئی ہے اور جہانگیر ترین نے ایسے میں دنیا نیوز سے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تو پولس اہلکار باہر موجود تھے دو سے تین ڈالے ہیں میں وہاں سے گزر گیا لیکن ان پولس اہلکاروں نے مجھے نہیں روکا جہاں انہوں نے ایکسکلوسیولی بات کی دنیا نیوز سے ان کا کیا بتانا تھا اس تارے معاملے پر آپ کو سنواتے ہیں مقصد سے پیشت نہیں ہے انشاءالکہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہے بنیگالہ روانہ ہو رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکے اس وقت وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں ان سے مزید اس صورتحال پر بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا جانگی صاحب فرمایے گا کیا صورتحال اس وقت آپ کے گھر کے باہر کیا آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی نہیں جرسداد مجھے نہیں کیا انہوں نے خوشید بھی نہیں کی میں تو وہاں سے نکل کے آگیا ہوں مگر یہ دیکھیں یہ اس طرح کی حراسہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے پنجاب پولیس کا یہ اسی طرح کے کام ہوتے ہیں اور ان کو مل جاؤں کے آپ وہاں جائیں ہم آپ کو فائنل آرڈر دیتے ہیں دو ساری کا کیا پتا کیا ہے ہمیں اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا میں اپنا جمہوری اس کو اپنی پارٹی کی طرح سے میں اس میں غمزان ہوں میں محنت کر رہا ہوں ہم تمام پارٹی پورے پاکیتان میں موبیلائز ہے اس طرح کی حد کرنے سے جو ہمارا کرنا ہے وہ ہم یہ روکنے کی کوشش کریں گے بھی اسی طرح کام یاد نہیں ہوگا ہم ایک سرگل کر رہے ہیں کرشن کے خلاف جد و جہد ہے یہ ایک اتصاب کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ سارا پاکیتان کے عوام ہمارے ساتھ کر رہا ہے اللہ کے فضل سے اور ہم پیچھے نیت رہیں گے ابھی دیکھیں ابھی تو شروعات ہیں آگے بھی بہت کچھ ہوگا مجھے امید ہے کہ پجاب حکومت اور اسلامباد کی درامیاں جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کریں گے یہ سیشٹیال انگیزی ہو اچھا تو جانگیر درین صاحب آپ کی بات ہوئی ہو ان پڑے سہلکاروں سے وہ کیا بتاتے ہیں کیوں آئے ہیں وہ نہیں کوئی بات نہیں ان سے کی مگر یہ ہے کہ میرے گھر میں جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی چیکنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کو وقت یہ کسی کو روک لیتے ہیں کسی سے فات کر لیتے ہیں جی اس طرح کے سوارات کرتے رہتے ہیں جانگیر درین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کی خبریں تو پہلے ہی سے میڈیا میں گردش کر رہی تھی نظر بند کیا جا سکتا ہے گرفتار کیا جا سکتا ہے رانماؤ کو آپ لوگ کے پاس کیا پلان ہے لیکن ہمارے پاس پلان ہے ہم آپ اس طرح میں عمام کے سامنے نہیں بتانا کرتا مگر ہم نے پلان بنائے ہوئے ہیں کیا کرنا ہے کس طرح سے دیل کرنا ہے کیونکہ یہ وہ مومن نہیں ہے کہ کولیس آروں نے کچھ ٹوڑا حراسہ کیا تو ہم لوگ ادھر ہو جائیں گے ہم دیٹرمنٹ ہیں فلی دیٹرمنٹ ہیں اس کام کے لیے جو ہم نے انناؤنس کیا ہے اور انشاءاللہ ان کے مقابلہ کریں گے ان کی جو بھی ان کے پلانز ہوں گے ہمارے بھی پلان یہ لی اور سی بھی ہے مطلب آپ گرفتاری دے دیں گے اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو نہیں اگر میرے بھروں نے آگے گرفتار کی تو میں لڑوں گا لڑوں گا مگر یہ ہے کہ یہ کسی قانون کے مطابق کرنا پڑے گا ان کو کوئی وارنٹ ہونا پڑے گا خاصے کورٹ میں جا کے لینا پڑے گا کس پارے میں ہم نے کچھ کیا ہے میں نے کچھ کیا ہے میں نے کیا کانون کون سے کانون توڑا ہے کہ یہ آگے مجھے عرص کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے ہر لیگر رائٹ کو بھی کریں گے ایکسیسائل کریں گے میں وقیلوں سے بھی مشارہ کروں گا بابکار بھی رہے ہیں اور اس پر تمہاری انشاءالہ جاری ہے آپ مجھے اجازت دیں میں میڈی میں جاری ضرور ضرور بہت شکریہ جہانگیر ترین صاحب آپ کے وقت کا اس وقت آپ جو مناظر اپنی ٹیلویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے مناظر ہیں جہانگیر ترین کی رہائشگاہ کے باہر کہ جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ تین سے چار ڈالے نئے ڈالے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں پولیس ایلکار یہاں پر موجود ہیں اور ان کی ان کے گھر کی طرف ان کی رہائشگاہ کی جانب جو گاڑیاں بڑھ رہی ہیں ان کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے لیکن وہ وہاں سے نکل کر آگئے ہیں ان کو کسی پولیس ایلکار نے روکا نہیں ہے لیکن ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ گرفتاری کے احکامات باد میں کسی وقت جاری کیے جائیں لیکن وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں کمر المنور ہمارے نمائنے اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں ان سے اس بارے میں جانتے ہیں